باقیف شاید امیر صاحب ایک بڑا ایک آہ نوم کی افتاری رہے ہیں اس کے ایک پورے آپ کو بتا ہے کہ پچھلے جب سے وہ افتار ہوئے ہیں کموں پیش آردہ سے رو گئے ہیں یا اس سے بھی شاید زیادہ تب سے ان کی ذات جو ہے اس پہ اتباس آہ ازمائی ہو رہی ہے سارے ٹی وی چینل جو ہیں اور اس میں نے یہ دیکھے کہ تب سے آج تک سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ان کے پر گھوم رہے ہیں اور مکہ اثرائیاں ایسی بھی ہو رہی ہیں جو کہ جس کو کہنا چاہیے بس خواہشاتیں بڑے دورائے جا رہے ہیں اور ایسی بھی ہیں جس میں اسٹاریشن خود کچھ انفارمیشن فیڈ کر رہی ہے لوگوں کو جو ان کے من پسند لوگوں گے ان کے ذریعے بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں میں تو میرا اپنا اس کے بارے میں بڑا ایک سیٹلڈ پینیاں ہے اور اس کے بارے میں مجھے زیادہ مجھے کنونسی لگتا ہے کہ فید امید کو 29 نومبر 2022 میں جنرل آسمانی صاحب نے فورت کے اقتدار سمالا ہوگا تو جو کاروائیوں نے کی ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈپائیٹ چھوڑا ہو ایک وہاں پہ انہوں نے ان کو ایک پورا پرڈیم دیا ہو جنرل آسمانی صاحب نے فورت کے پاس کوئی ایسی نئی انفارمیشن نہیں آئی کہ یہ ڈیسمبر 2022 کو پہو نہیں پکڑے گئے جنرل آسمانی 23 ہو پہو نہیں پکڑے گئے اور یہ کس طریقے سے وہ کرتے رہے اور آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ تو ہم ساتھ نہیں لے سکتے رہو کلاسہ صاحب بھی جب بات کرتے ہوئے تو وہ یہ مفروضہ ہوگا کہ ان کی بات کوئی لوگ کوئی سن رہا ہوگا اور جو بھی ہم لوگ ہیں ہمیں تو ہمارے اپنے فون کے بارے میں ہم سارے اتنے ایک ہو گئے ہیں کہ یا ٹچی ہو گئے ہیں یا ایک ہمارا جو اس کے اوپر اعتماد ہے وہ جو کرسٹ ہے وہ اتنا لویس اے ایپ پہ ہے کہ ہم مجھ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہماری باتیں کچھ سن رہا ہوگا ہر بات اپنا میرے گھر میں جو آتا ہے خون چھپا تا پھر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ فیضمی صاحب کی حرکات و سکنات مخی ہو اس سے مطلب ہے کہ وہ جو کر رہے تھے یا تو وہ ان کی خواہشات کے مطابق ان کو رول دیا گیا تھا میں کئی دور کئی پروڑی میں کہہ چکا ہوں کہ ان کو ان کو یہ کہا گیا ہوگا کہ یہ جو کچھ ہے عمران خان صاحب فریت ہے یا فرینکنسٹائن ہے یہ آپ لوگوں نے ہی تیار کیا ہے اس لیے آپ اس کو انڈو کر کے دیں اور شاید اس میں ان کے لیے صدا کے اندر ان کی تخویف ہو جائے اور تب سے وہ کام کر رہے ہوں گے اور ہم جب کام پروڈیٹ وہ کمل ہو گیا ہے تو آگے ہوں گے وہ نہیں بھی فرض کیا اور اپنے طور پر کر بھی رہے ہیں تو ابھی پہلے دن سے جو کچھ کر رہے ہوں گے تو اس کے لوٹس ہن رہے ہوں گے لوٹس لیے جا رہے ہوں گے اور وہ ان کی ایک ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وہ جو ساس لے رہے ہوں گے ہر جو موو کر رہے ہوں گے وہ ساری جو ہے ان کی ابانی ایجنسی سی نظر میں ہوگی تو یہ بڑا ایک ایسا چیز ہے کہ ہفتے دو ہفتے تین ہفتے میں میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے اور کہتے ہیں ہمارے کہتے ہیں جو کچھ ہے وہ آپ سامنے آنے کو ہے نیائی صاحب جو آپ نے بات کی ہے ایویڈنسز کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی پریس کانفرنس ماضی میں ہوتی رہیں اس پہ یہ ہی کہا جاتا رہا کہ نو میں ایکی جو کردار ہیں ان کو ضرور کٹیرے ملایا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی سو ابھی یہ جو جنرل فیض کی گرفتاری اور آج جسے ہیں ڈی جی آئی سپی آر نے یہ بات سپسیفکلی کہی بھی ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلیٹی کو لے کے اتنے سیریس ہیں کہ ہم پریسیڈنٹ اپنے ادارے سے ہی سیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بلکل حتمی یقین ہے کہ اب ملٹری ٹرائل سے کوئی نہیں روک سکتا بانی پی ٹی آئی کے فوج کو میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے جال بچھائے گیا ہے اب میں یہ تو بلکل نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ادارہ جو ہے بلکل گیا گزر ہے چلو وہ بھی بات نام مانے کے پاس دنیا میں اس کو ایک بہت دیکھولیٹر اوگریزیشن بڑی ایک سٹرونگ دنیا کی تینچار بڑی مضبوط ایجنسیز میں تستمجھی جا رہی ہے اور گھر کی بلکی دار ملاب پرابر ہم اگر اپنی آئی ایس ایف کے نام بھی دیں تو کتنی گئی خلی ہوگی کہ ان کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہوگا یہاں تک جو آج سبکمبر دو آزار چوبیس میں کھڑے ہیں تو یہ ایسی پہنچ جاؤں گا یقنا من کے ان کے انشاب ہوا گا کہ فیضہ میرے کوئی پکڑن نہیں پھر ایک پلان تھا اور اس کے اندر ان کو بہت جگہ پہ دھچکے بھی آئے ہوں گے سدمات بھی آئے ہوں گے ان کو سیننگ پڑے ہوں گے بہت جگہ ادالتوں سے نو میرے کے حوالے سے بہت سارے ایسی ڈسینز آئے ہوں گے جو ان کی طبیعت پہ ہماری اسٹاریشن کی طبیعت پہ گرام ہو جائے ہوں گے لیکن املا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پانی ٹی ٹی کو انہوں نے ٹی ٹی نومبر دولہ فائٹ کے بعد پول دا گھرہ ہوا تھا اور جو کچھ کار رہے تھے وہ اس میں بارہ میں اب اس سے کچھ نہیں کہنے جاتا ہوں کیونکہ ران خان صاحب نے کہہ رہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کرایا ہے وہ ہر بات کے اندر وہ کہتے ہیں جو بات انہوں نے انہوں نے کروائی ہے تو اس کا مطلب انہوں نے کی ہے تو اب جہاں پہ لے آئے ہیں تو مجھے تو بالکل فرم بلیور ہوں کیونکہ ران خان صاحب بہت بڑے ایک گھیرے میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے لئے ارسا حیات تنگ ہونے والا ہے مجیب بڑی مہربانی نیازی صاحب بہت شکریہ سر ابھی آپ نے بات کی کہ یہ انہوں نے فوری طور پر کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیا فائد صاحب کے خلاف اگر یہ کچھ ایکٹیوٹیز اس طرح کی کر رہے تھے جو آرمی ایکٹ کے خلاف تھے جہاں تک میں سمجھوں سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں چیزوں کو جو پریس لیز میں بڑا واضح کیا گیا تھا جو آئی ایس پی آر کیا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے لفظ لکھا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ان کے ایکٹیوٹیز تھی وہ آرمی ایکٹ کے وہ خلاف گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کو انہوں نے پکڑا ہے نمبر ون سو وہ جب پاور میں تھے ڈی جی آئی ایس آئی تھے ڈی جی سی تھے وہ اگر کچھ اس طرح کا کر رہے تھے تو شاید ان کو یہ لگے گا کہ اگر ہم ان کا ٹریل کریں ان باتوں پر ڈی جی آئی ایس آئی تھے ڈی جی سی تھے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کہا رہا تھا وہ تو جنرل باجو صاحب کے کہنے پر پریمیسٹر کے کہنے پر میں کہا رہا تھا میرے تو وہ ڈیوٹی تھی اور یہ کہا بھی ہے انہوں نے ایک دو انٹرویوز بھی دیئے تھے انہوں نے کوئی ایک دو دوستوں کو اگزیکشلی یہ کہا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ جنرل باجو صاحب کے کہنے پر کیا اصل سوال جی ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ جو کچھ انہوں نے کیا اور پانچ مہینے کے اندر ان کو وہ کیا گیا نو میں تک اگر آئے ہیں تو پانچ مہینے بنتے ہیں آپ کے انہوں آرمی چیف بننے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی اسٹیویشمنٹ ہے جان بوجھ کے انہوں نے ان کو ڈھیل دی ان پر منیٹرنگ کی سرویلنس کی کہ جناب پانچ مہینے میں یہ کیا کارنامہ سارا انجام دیتے ہیں اور ان کے خلاف ثبوت ہی کٹھے کیا گئے اور ان کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ڈھیل دی گئی آپ اسے اگری کرتے ہیں پھر جا کر سارے ثبوت کٹھے کرنے کے بعد آپ انہوں نے کہا جناب وہ تو وہ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے اویڈنسز ہیں اور یہ اس میں کوب میں شامل تھے یا انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیوٹیز کر رہے تھے دو یو اگری کہ یہ جان بوچ کر ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا گیا کچھ نہ کچھ یہ بڑا کام کر رہی ہے کلاسہ صاحب میری تو جو عقل ہے میں اس کی توہین ہوگی کہ اگر جو کچھ مجھے سمجھانی کوش نہیں کری وہ میں منوان مان دوں میں کیسے مان دوں کہ پیزمی صاحب کے دور کے تین قصے کر لیں ایک قصہ وہ کر لیں کہ جب انہوں نے ایز اے ڈی جی سی کی ہوگا ایک قصہ وہ کر لیں کہ جو انہوں نے ایز اے ڈی جی آئے اور باجہ صاحب کے نیچے کام کی ہوگا اور ایک قصہ وہ کر لیں کہ جو انہوں نے ایز اے کورٹ کمانڈر جو ہے باجہ صاحب کے نیچے کام کر رہے تھے اور ایک چوتہ ایسا کر لیں کہ انتیس نومبر کے بعد جب وہ فوج سے بائزت مصطفی ہوئے تھے تو اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے آج تک میں کیسے معلوم کہ یہ فوج کے اندر کوئی بندہ جرت کر سکتا ہے اور وہ یہ سالہ اس کے بعد نیسانس ہوگا اور خصوصاً خصوصاً معنی وہ لیں کہ جو کچھ ہوا اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا لیکن دس اپریل کے بعد جبکہ وہ ڈی جی آئے نہیں رہے تھے اور پہلے وہ پشاور کورٹ کر رہے تھے پھر بھالکر کورٹ میں چلے گئے اور آج بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب آتے تھے اسلامباد میں مجھے تو تب ہی بتا دوں انہی دنوں پتا تھا اور کن سے سنا تھا ہے میں نے میں نے پارہ کے لوگوں سے سنا تھا وہ بلکہ خود بڑے کنفیوز تھے جو فوج کے اندر بھی کہ وہاں پہ دائیں ہاتھ تو نہیں بتا تھا بھائی ہاتھ کیا کر رہا ہے وہاں تین چار ایجنسیز ہیں دو دو بڑی ایجنسیز ہیں ایک آئی ایس آئے ہے وہ بھی فوج کے رحم و کرم پہ ہے چاہے وہ نام بزائر اور بھی کئی چیزیں ہیں تو ساری چیزیں جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتی ہیں اور کئی جگہ پہ یہ آنکھیں کام کر رہے ہوتی ہیں کیونکہ یہ ساری کام کر رہے ہوتی ہیں